قرآن پڑھنے پر اور قرآن پڑھانے پر ایک مسلمان کو جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے جو اس کی ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے جو اس کے احساسات جو اس کے جذبات ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی اور خوشی پر نہیں ہو سکتا یعنی ایک وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم پورا پڑھ لیا اس کو بھی خوشی کا احساس ہو رہا ہے ایک وہ شخص ہے جس نے دنیا کی کوئی اور اچیومنٹ حاصل کر لی کوئی اور اس نے گول اچیو کر لیا کوئی حدف حاصل کر لیا اس کو بھی خوشی ہو رہی ہے تو ایک مسلمان کو جو دلی سکون حاصل ہوتا ہے نا قرآن پڑھنے سے قرآن کو حفظ کرنے سے قرآن کو سمجھنے سے قرآن پر عمل کرنے سے وہ دنیا کی کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا کیوں؟ اس لئے کہ اس قرآن کریم کو اللہ تعالی نے شفا قرار دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے جو قرآن نازم کیا ہے اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے تو قرآن کریم میں روح کی بھی شفا ہے اور جسم کی بھی شفا ہے اللہ تعالی نے روحانی بیماریوں کی شفا قرآن میں رکھی ہے آدمی کے اندر جتنی بیماریاں یا برائیاں ہوتی ہیں نا اخلاق کی کسی سے حسد کر رہا ہے کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی کے لیے دل میں بغض رکھ رہا ہے کسی کا برا سوچ رہا ہے جو بھی اخلاقی برائیاں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اس کو نکالنے کے لیے جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں وہ قرآن میں دی گئی ہیں کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے کسی سے حسد نہیں رکھنا کسی کی کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں بتائی گئی ہیں حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دعوت کی حدیث ہیں کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اور سورج کی روشنی کس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی کہ وہ سورج کسی کے گھر میں ہوگی یعنی ایک تو سورج ہے نا پتہ نہیں کتنے ہزاروں میل فاصلے پر اس کی روشنی ہم محسوس کرتے ہیں آپ یہ تصور کریں کہ یہی سورج آپ کے گھر میں تو کتنی روشنی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والدین کو جو تاج پہنائے جائے گا اس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی اور اس کے والدین کو جو لباس پہنائے جائے گا اس لباس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکے گا حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اس کے والدین کے ساتھ یہ انعام اس کے والدین کو دیا جا رہا ہے تو آپ خود ہی تصور کر لیں کہ خود اس قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگی جس کے والدین کو اللہ نے یہ مقام دیا تو خود اس پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کا کیا درجہ ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے نا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اکرہ ور تقی قرآن پڑھ اور جنت کی منازل پر چڑھتا جا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل پر درجات پر چڑھتا جا تیرا آخری مقام وہ ہوگا جہاں پر تو قرآن کی آخری آیت کو ختم کرے